بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد مولا علیہ وسیدنا محمد آج میں آپ کو گوبی کا پراتھا بنانے کا طریقہ جو ہے وہ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں اور اس کے ساتھ میں ڈالوں گی میتھی بھی کاٹ کے ڈالوں گی اور یہ میتھی اور علو گوبی کا جو پراتھا ہے وہ بہت مزیدار پیوین بننے والا ہے اور ہم اس کے اندر گوبی کا پکا ہوا صالب نہیں ڈالیں گے بلکہ فریش گوبی ڈالیں گے تو اس مقصد کے لیے میں نے ہاپ پھول جو ہے درمیانے سائز کا وہ گوبی کا لیا ہے اور اس کو اس طرح سے میں بری کریٹ کر لوں گی تاکہ پراتھا کو کھونے کے دوران جو ہے وہ گوبی پراتھے کے اندر گل جائے آپ نے گریٹر کی مدد سے گوبی کو گریٹ کر لینا ہے اور یہ دیکھیں ہاپ پھول یا پھر اگر چھوٹا ہے تو آپ ایک پورا پھول لے لیں 1000 گرام یہ ون کلو کا پھول جو ہے وہ آپ لے لیں کیونکہ اس کے اندر زیادہ سرپ پھول اوپر سے استعمال ہوتا ہے جو نیچے سے ڈنڈل بچتے ہیں ان کا آپ سالن بھی بنا سکتے ہیں فشک دھنیا کے بیج میں نے ڈالے ہیں ون ٹیبل سپون اور یہ میتھی ہے تقریباً ہاپ گٹھی جو ہے وہ میں نے کٹ لیتی بری بری اور اس کو اچھے طریقے سے واش کر لیا تھا اور سالن جب ڈالتے ہیں بچا ہوا پراتے کے اندر تو اس کے اتنا مددہ ٹیسٹ نہیں آتا ہے جتنا اس طرح سے فریش ویجیٹیبلز ڈالنے سے آتا ہے ابھی میں نے گوبی کے ساتھ جب بلکل فریش گرین لیفز اترتے ہیں وہ تھوڑے سے ڈالے ہیں کٹنگ کر کے کیونکہ اس کے اندر بھی وائٹمینز ہوتے ہیں یہ سبل دھنیا ہے تقریباً کٹا ہوا تھوڑا سا یہ دو درمیانے سائز کی سبز مرچیں ہیں جو کہ میں نے چوب کیمیا بری چلی فلیکس اس کے اندر کے پراتے کے اندر میں ڈالوں گی پاورڈر نہیں ڈالوں گی کیونکہ چلی فلیکس کا اس کے اندر زل زیادہ اچھا آتا ہے ہاپ ٹیبلز سپون میں اس کے اندر جو ہے وہ حلدی ڈال رہی ہوں اور وان ٹیبلز سپون میں نمک ڈال رہی ہوں سپائسز آپ اپنے لحاظ سے کامی یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کو آپ اچھے طریقے سے مکس کر لیں یہ گرین اور وائٹ کا کنٹراس جو ہے وہ بنے گا میتھی دھنیا بڑے سمپل سے انگریڈنٹس ہم نے اس کے اندر ڈالے ہیں لیکن اس کا ٹیسٹ ہوا ہے وہ بہت زبردست آئے گا یہ ڈالنے کے بعد آپ نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے راکھ دینا ہے تاکہ گوبی اور میتھی جو ہے وہ مسالے اپنے اندر اوبزورب کر لے مرچے نمک اور جو جو ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے آپ چاہے تو گرین کوری انڈر ڈرائی کوری انڈر کو پاودر بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اور زیرہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ اب ہمیں ایک چھوٹے چھوٹے میں نے جو ہے وہ پیڑے بنائے ہیں آٹے کے یا میدے سے بھی آپ تیار کر سکتے ہیں اور فائن آٹے سے گندم کی آٹے سے جو آپ یوز کرتے ہیں اور ان کو آپ اٹیج کر دیں دونوں پیڑوں کو آپس میں اور اسی طرح یہ میں دوسرا پیڑا بنایا ہے میں نے اور اس کے اندر فیلنگ کر دیں فیلنگ آپ نے نہ ہی بہت زیادہ رکھنی ہے اور نہ ہی بہت کم رکھنی ہے اس کو بیل لیں آپ اچھے طریقے سے اس کی سائڈیں آپ بیلنے کی مطلب سے ہی بھاری کر لیجئے گا کیکہ پرانٹے کو بات میں جو ہے وہ ہاتھ سے بکانا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ میں نے ایک پین میں آئل ڈالا ہے ون ٹیبل سپون دوے پہ یا پین پہ تو آپ اس کے ساتھ ڈالنے کے بعد آپ اس کو ہاتھ سے پریس کیجئے گا تاکہ ایک تو اس کے اندر جو گوبی اور میتھی کا مکسچر ہے وہ بیلنس ہو جائے اور دوسری نمبر پہ اگر آٹا کہیں سے موٹا ہے تو وہ اپنا بیلنس شکل اختیال کر لیجئے یہ دیکھیں میں نے سارا جو ہے وہ ہاتھ سے پریس کر دیا ہے اور سارا پراتھا ہے جو ہے وہ دکٹی بن بیلنس ہو گیا ہے نیچے جو آنچ ہے وہ تقریبا میڈیم ہے آپ نے اس کو گولڈن براؤن ہونے تک کرنا ہے اب ہم اس کی سائز کو ٹرن آٹ کرتے ہیں اس کی سائیڈ چینج کرتے ہیں یہ میں نے اس کی سائیڈ چینج کر دی ہے دوسری سائیڈ پہ بھی آپ وان ٹیبل سپون آئل لگا لیجئے گا یہ دیکھیں گولڈن براؤن ٹچ تو ہے وہ تقریباً پراتھے کے اندر آ چکا ہوا ہے آپ اس کو کسی چیز سے پریس بھی کر سکتے ہیں پراتھی کو اوپر سے پہ بھی کر سکتے ہیں فریش بھو بھی اور فریش جو میتھی ڈالی ہے اس کا بہت مزیدار پراتھا بنتا ہے خوشبو بہت پیاری آتی ہے تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کومنٹ باکس میں فیڈبیک دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور کومنٹ ایک اچھا سا کومنٹ کر دیں اگر آپ چینل پہ نہیں ہوں تو سبسکرائب کر دیں اب ہم پراتھے کو ڈش آؤٹ کریں گے اور ساپ کریں گے آپ اس کو چٹنی کے ساتھ سادہ دہی کے ساتھ کسی بھی اپنی پسان کی چیز کے ساتھ وہ کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں درمیان سے گو بھی بالکل گل گئی ہے اور میتھی کی بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہے تو سیمبل سے انگریڈرز پراتھا ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا تھنکس پر واشنگ دی فول وڈیو اور اللہ حافظ چاہ سکتے ہیں بھی جو سوٹ بھی جو سکتے ہیں دیکھنا بھی جو سکتے ہیں